اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی جوید پبلشیرز بولتی کتابوں کے پریئر فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھاتا قومی شناک یعنی زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر آٹھ اس میں ہم نے قومی شناک کے تحت ہم نے یہ پڑھا اور سمجھا کہ ایک قوم کی شناک کیا کیا ہو سکتی ہے ایک قوم کی شناک اس کا طرز زندگی بھی ہو سکتا ہے اس کا لباس ہوتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے جس میں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس کے رہنے سینے کے طور طریقے ہوتے ہیں ڈھنگ ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف مشقی سوالات پہلا سوال ہمارا ہے دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک یعنی علف ہے دادی جان بچوں کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی اس کا جواب ہے کہ دادی جان بچوں کے کمرے میں ان کو کہانی سنانے کے لئے آئی تھی بے قومی شناک سے کیا مراد ہے جواب کسی بھی قوم کی وہ خصوصیات جو اسے دوسری اقوام سے منفرد اور جدا کرتی ہیں اس قوم کی جہاں وہ قومی شناک کہلاتی ہیں جیم ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا گیا کیونکہ یہ ملک کے پاکستان ہم نے دین اسلام کے نام پر حاصل کیا دال پاکستان کے جھنڈے کا سبز اور سفید رنگ کس چیز کی نمیندگی کرتا ہے پاکستان کے جھنڈے کا سفید رنگ اقلیت کی نمیندگی کرتا ہے جبکہ سبز رنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمیندگی کرتا ہے پاکستان کی چند ایسی امارات کا نام لکھیں جو پاکستان کی قومی شناکت ہیں مزار قائد، منار پاکستان، شاہی قلعہ، شالہ ماربانگ وغیرہ وغیرہ سوالہ برتو ہے درست جواب کی گرد دائرہ لگائیں کچھ سوال اس طرح کے ترتیب دی جاتے ہیں کہ سوال کے ریچے چار آپشنز دے دی جاتے ہیں جن میں سے درست آپشن ہم نے منتخب کرنا ہوتے ہیں کہ کون سا درست جواب ہے تو چلتے ہیں پڑھتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں یعنی سوالات دیئے گئے ہیں اور ان کے کیا کسیر الانتخابی جوابات دیئے گئے ہیں علیف ہے بچوں کو کہانی سنانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں نانی جان، دادی جان، امی جان، خالہ جان درست جواب ہے دادی جان بے دادی جان سوال پوچھنے کی عادت سے خوش تھی آدل کی، حمزہ کی، احمد کی، احسن کی درست جواب ہے حمزہ کی جیم حمزہ فوراں ہی لے کر آ گیا کاپی اور ربڑ کلم اور دوات کاپی اور پینسل ربڑ اور پینسل درست جواب ہے کاپی اور پینسل دال اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے شام افغانستان ایران پاکستان درست جواب ہے پاکستان قومی پرچم کا سبز رنگ ظاہر کرتا ہے غیر مسلم اقلیتوں کو مسلم اکثریت کو ہندووں کو عیسائیوں کو درست جواب ہے مسلم اکثریت کو واو قومی ترانہ لکھا امیر الدین کا دواہی نے حفیظ جلندری نے علامہ محمد اقبال نے مولانا زفر علی خان نے درست جواب ہے حفیظ جلندری نے زے ہمارا قومی کھیل ہے والی بال فٹ بال کرکٹ ہاکی درست جواب ہے ہاکی چلتے سوال نمبر تین کی طرف درست جملے کے سامنے گڑ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائے علیف بچوں کو کہانی سننے نانی جان کمرے میں آئیں غلط بے حمزہ کو سوال پوچھنے کی عادت تھی درست جیم ہمارا ملک پاکستان مذہب اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا درست دال ہمارے پرچم کا سفید رنگ مسلمانوں کی نمیندگی کرتا ہے غلط ہیک ہمارا ملک کا قومی لباس شلوار کمیز ہے درست چلتے سوال نمبر چار کے طرف سبق قومی شنات پر بات چیت کریں اور اس کے اہم نقاط اپنے الفاظ میں بیان کریں اسازہ کرامشہ تربا کو جو ہے کومیشنات کے سبق جو پڑھایا ہے اس کے بارے میں جو ہے اہم نقاط جو ہے وہ ان کو بتائیں اور بورڈ پر جو ہے وہ لکھیں تاکہ بچے ان کو کاپی پر نقل کریں ان کے پاس ایک زخیرہ بن جائے معلومات کا تاکہ وہ گاہے گاہے ان کو پڑھ سکیں سوال نمبر پانچ آپس میں بات چیت کریں اور پاکستان کے مشہور امارات کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتائیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے بچوں کے اندر معلومات حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو جو ہے وہ دائرے میں بٹھائیں اور اس کو یہ کہیں کہ پاکستان میں کون کون سی امارتیں جو ہیں وہ ہماری شنات ہیں اور کون کون سی تاریخی امارتیں ہیں جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں جو ہماری شنات کے جو ہے وہ علامت بھی ہیں اور ہمارے لئے جو وہ ایک تاریخی برسہ کیا بھی حیثیت رکھتی ہیں چلتے ہیں اپنے سوال کے طرف چھٹا سوال ہے دیئے گئے معاملہ میں سے قومی علامات کے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں یہ بہت خوبصورت ذینی آزمائش کا جو ہے سوال ہے چند الفاظ دیئے گئے ہیں اور ان کے آگے مختلف بکھرے ہوئے ان کے حروف ہیں اور ان میں سے ترطیب دے کر وہ الفاظ بنانا ہے اس سے بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے توڑ کیا ہیں اور جوڑ کیا ہیں سوال نمبر ساتھ ہے کہ سبق قومی شنات کے آخری پیرا گراف کو درست تلقص اور روانی سے پڑھیں اساس اکرام بچوں کو کھڑا کر کے سبق پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ پڑھنے کے قابل ہو سکے سوال نمبر آٹھ ہے دیئے گئے الفاظ کو الف بائی ترطیب سے لکھ کر ان کے معنی لغت میں تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں اساس اکرام جو اس میں طلبہ کی رہنمائی فرمائیں الف بائی جو ہے وہ ترطیب بتائیں الف بے جیم بغیرہ سے جو ہے وہ اس سے ترطیب دینے ہے کہ الف کے بعد بے ہے پے ہے تے ہے اس انداز میں جو جو لفظ آتے ہیں ان کو جو ہے آپ نے چن کر جو ہے ترطیب سے لکھنا ہے جو بے ترطیب انداز میں لکھے گئے ہیں سوال نمبر نو دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں میں نے سلیم کو دیکھا اور اسے آواز دی استاذ صاحب نے ہمیں سبق پڑھایا کیا علی نے تمہیں مارا اوپر دیئے گئے جملوں میں اسے ہمیں اور تمہیں ایسے زمیر ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں اس لئے انہیں زمیر مفعولی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مجھے تجھے انہیں وغیرہ بھی زمیر مفعولی ہیں زمیر مفعولی یعنی ایسے زمیر جن پر کوئی عمل سرزد ہوا ہو کیا گیا ہو اس کو ظاہر کرتے ہو یا اس کو واضح کرتے ہو ان کو زمیر مفعولی کہتے ہیں یا ان کے لئے استعمال کی جاتے ہو دیئے گئے جملوں میں زمیر مفعولی کے گرد دائرہ لگائیں ماں نے انہیں سمجھایا زمیر مفعولی ہے بائی نے اسے توفہ دیا اس میں اسے زمیر مفعولی ہے باپ نے اس کو مارا یہاں پر اس جو ہے وہ زمیر مفعولی ہے سبق کومیشنات کے پہلے پیراگراف کو عملاء کے لئے تیار کریں اس پر عملاء لکھوائیں تاکہ بچوں کا عملاء درست ہو سکیں سوال نمبر گیارہ ہے کہ پاکستان کی پہچان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کے بارے میں دس جملے اپنے کاپی پہ لکھیں اساس اکرام علامہ محمد اقبال کے بارے میں دس جملے جو ہے بورڈ پر لکھ کر دیں تاکہ بچے سے کاپی پر نکل کر سکیں اور اسے پڑھ کر یاد کر سکیں سوال نمبر تیرہ ہے پاکستان کی قومی عمارات میں سے آپ نے کس کس عمارت کی سیر کی ہے اس سیر کے احوال اپنے ساتھیوں کو سنائیں بچوں کے لئے ایک تاریخی عمارات کے سفر کا وہ اعتمام کیا جائے اور بچوں کو تاریخی عمارت لے کر جائے جیسے شاہی کلہ ہے شالہ مارباغ ہے اس طرح اور بھی ہمارے ملک میں تاریخی عمارت جیسے قلعہ روتاس ہے کٹاس کا علاقہ ہے ان کو سیر کروائی جائے بچوں کو تاکہ بچوں کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہو انہیں یہ علم ہو جائے کہ ہمارے ملک میں یہ یہ چیزیں اتنی اتنی قدیم ہیں ان کے اندر بہت زیادہ قدیب ثقافت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور بچوں اس کے بارے میں جان کر جو ہے وہ خوش پی ہوں گے اور کسی کو بتانے کے قابل ہو سکیں گے پیج نمبر 49 پہ ہے نیچے دی گئی عبارت کو غور سے سن کر سمجھے اور اس کے اہم نقات سنائیں کمپیٹر کی دنیا میں جس تحریر کو کمپیٹر سمجھتا ہے وہی اصل تحریر کہلاتی ہے شروع میں کمپیٹر کے انکارڈنگ سسٹم میں اردو زبان کی سپورٹ شامل نہیں تھی جس کی وجہ سے کمپیٹر پر برائرہ راست اردو زبان لکھنا ممکن نہیں تھا لیکن اردو زبان سے محبت کرنے والوں کی لگن نے کمپیٹر پر اردو زبان لکھنا ممکن بنایا اور کچھ ایسے سوفویر بنائے جن کی مدد سے کمپیٹر پر اردو زبان لکھی جا سکتی ہے بولنا حضرت علی کرماللہ واجہوں کی بہادری کا کوئی قصہ یا کوئی واقعہ سنائیں اسحضر قرآن وطلی کے بارے میں کوئی بہادری کے قصے جو بہت سارے جیسے غزبات میں بھی حضرت علی کرماللہ واجہوں نے ہے جو اپنی شجاعت کے اپنی بہادری کے جو ہے وہ کارنامے سنانجام دیئی ہیں جنگ خندق کا واقعہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں جنگ خیبر یا دوسروں سے ان کے بارے میں کچھ لفظ جا ہے وہ بیان کریں نظم بہار کے دن قدرست لفظ اور روانی سے پڑھیں دیئے کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے ان کے تذکیر و تانیس واضح کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں اسازہ کرام جب بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں کہ یہ لفظ مذکر ہے اور یہ لفظ مہنس ہے اور اس کے ترتیب کیسے دی جا سکتی ہے سوال نمبر چھے ہے کہ دیئے گئے مہابرات کو جملوں میں استعمال کر کے ان کے معانی واضح کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں آفت آنا وغیرہ وغیرہ یہ اسازہ کرام جب بورڈ پر لکھیں اور ساتھ میں ان کے جملے بنا دیں تاکہ بچوں کو لکھتے ہوئے سمجھ آ جائے کہ ایک مہابرے کو جملوں میں کس طرح استعمال کر جاتا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہوگی سوال نمبر ساتھ ہے اپنے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام اسکول میں ہفتہ صفائی بنانے کے لئے درخواست اپنی کاپی میں لکھیں اسازہ مہترم بورڈ پر درخواست لکھ کر سمجھائیں تاکہ بچے کاپی پر لکھ سکے اور یاد کر سکے سوال نمبر آٹھ اسکول میں میرا پہلا دن کی ڈائریا اپنی کاپی میں لکھیں پہلا دن میں بچوں پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں سکول میں جا کر کیسے رویہ اپناتے ہیں یا کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سکول میں جانے کے لئے بڑا پرشانی کا باعث بڑتا ہے بہت سے بچے ایسے ہوتے جو سکول جانے سے کتراتے ہیں پہلے پہلے اور خوف نے آتے ہیں اس کو لکھیں تاکہ پتا جا سکے کہ پہلا دن کیسا تھا اور کس طرح آپ نے اس کو گزارا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ